ہائے آئی ایم صحیح نیاز آپ کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں ایم جی ٹی فائی زلو تری کے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ تو آج ہم پڑھیں گے جی مینجر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینجر اس سامون مینجر کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوارڈی نیٹ دیر ورک اٹھو ان آرڈر ٹو کاملش ارگنیزیشن گول جو بھی کسی ارگنیزیشن کا جو گول ہوتا ہے نا جی وہ اس کے اندر وہ خود شامل بھی ہوتا ہے اور کروا بھی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مینجر اس سامون کوئی بھی مینجر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جس مینجر کی آپ نے دیفنیشن کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے یہ دیفنیشن کریں گے تو آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے مارکس آکھے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ اچھے 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 کے بعد what to do مینجر مینجر کرتے کے ہیں کیا کہ ویسے تو اس کے پانچ کٹیگریز ہیں سب سے پہلی بات ہے وہ پلین کرتا ہے determine کرتا ہے organization goal کو and achieve یعنی کہ اس نے پہلا کام ہے اس نے goal بنانا ہوتا ہے اور اور اسے achieve کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آج اٹھا آج میں نے یہ plan بنایا کہ میں study کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ کرنی ہے نہیں میں نے اٹھا نہیں چلنج ہی میں گھنٹے بعد کر لوں گا دو گھنٹے بعد کر لوں گا plan تو نہ ہوگا organize کرنا جو میں نے decision بنا لیا ہے ٹھیک ہے task بنا لیا ہے میں کام کروں گا ٹھیک ہے اگر کوئی کام کرنے کے لیے میں نے کوئی business related کام کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو میرے ساتھ جو جو بھی بندہ ہے ٹھیک ہے جی task کے ساتھ وہ ہم نے کام کو کرنا ہے lead کرنا ٹھیک ہے مان لیجیے میں manager ہوں ٹھیک ہے میرے نیچے کچھ worker کام کر رہے ہیں تو میں ان کے لیے ایک motivator بھی ان کو motivate بھی کروں گا ہاں جی شاباز آپ نے بہت اچھا کام کیا outstanding بھائی inspire کروں گا motivate کروں گا worker کو کہ وہ work کریں work hard کریں to achieve organization کو ٹھیک ہے اگر میں اپنی company کو کسی نہ کسی point تک لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں اپنے worker کے ساتھ اپنا جو سلوک ہے وہ بہت اچھا رکھوں گا ان کو inspire کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا controlling کے اندر کیا ہے monitor کرنا ٹھیک ہے ہاں جی یہ کام بہت اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں جہاں پہ میری ضرورت پڑی تھی میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں ٹھیک ہے جی یہ planning ہے دوبارہ manager کیا ہے پھر ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں manager is someone کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کام کرتا بھی ہے لوگ ساتھ کرواتا بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے categoryion کے بعد کی planning ہے organizing leading controlling جیسے چیزیں ہیں کچھ نہیں آئے ہیں management کی آگے definition تھی management process is the set of ongoing decisions and work activities in which manager engage as a plan پھر وہی بات آگی manager کیا ہے اپنا plan بنائے گا ٹھیک ہے organize کرے گا lead کرے گا اور اسے control بھی کرے گا ہاں بھی بھئی میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا یہ چاروں چیزیں ہیں plan اس نے کر لیا ٹھیک ہے تو جو plan بنا لی ہے decision بنا لی ہے ظاہری بات ہے وہ اس پہ ڈٹا رہے گا وہ اس کو کرے گا ٹھیک ہے lead بھی کرے گا ہاں جی ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں control بھی کر گا یہ نہیں ہے plan بھی بنا لیا لیکن اس پہ اس کو control نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں management کی what is management یہ بھی ایک ریفنیشن دی گیا یہ بھی آپ نے دونوں یاد کرنی management کی management as the process of coordinating integrating work activity ٹھیک ہے croatinate کرنا جو work activity so that they are completely efficiently and effectively کہ آپ نے جو کام ہے efficiently کی ہے effectively کی ہے ہاں جو کام جتنا ٹائم پہ آپ کو دیا ہے آپ نے اس ٹائم کے اندر اس کام کو کیا ہے یا آپ نے نہیں کیا تو یہ ہوتا ہے efficiently اسی ٹائم کے effectively اس کو کام کو کرنا آگے کہتے ہیں why study management ہم management کی study کیوں کرتے ہیں کیونکہ کہتا ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے organization کے ساتھ interact کرنا ہے ہر day by day تو ہمیں ہر کام کے اندر organization کی ضرورت ہے جیسے کہ ایک باپ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی organization کی ضرورت ہے management کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ management کرتا ہے ٹھیک ہے جی آج میں نے یہ کرنا ہے آج میں نے اپنے گھر کے لئے یہ کرنا ہے future کے لئے یہ کروں گا تو وہ بھی ایک جو میرے خیال میں جو باپ ہے اس سے اچھا جو management کاری نہیں سکتا اپنے گھر کے لئے تو ہمیں daily کام کے لئے management کی ضرورت ہوتی ہے every product ہر product کے لئے we use every services we receive and every action is provided are affected by organization these organizations are required managers کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تاسکوں کروانے کے لئے اسے management کی بھی ضرورت ہے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے top performing companies recognize the importance of the way they treat their work forces جو ٹھیک ہے جو top companies ہیں انہیں بتا ہے کہ اس کی کتنی importance ہے ٹھیک ہے اور وہ کس طرح اپنے workers کے ساتھ وہ trade کرتی ہیں یا ان کے جو امپلائے ہیں یا ان کے جو گارکنگ کا کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ management کے بارے میں جانتے ہوں گے تو وہ satisfy کریں گے نا ٹھیک ہے these companies used to ideas as employee satisfaction ٹھیک ہے recruiting performance high wages high wages بھی تب بھی دے گی نا اس کو تو جب وہ ایک اچھا management کرتا ہوگا کام کر کے دکھاتا ہو reduction of status difference sharing information self manage and training and skill development investing in people and skill get lucky lecture number two what